اسلام علیکم کیا چلوگیڈ کرتے ہیں کہ آپ کریئے تو انگر مرضا ہے کہ آپ مشاہ پوچھ رہیں ہفتے ہم سکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل کی میرا نام عوضہ مدیر میں ہوں تارک محمود میں ہوں تو آج ہم اس ویڈیو پا ریاکٹر نہ جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہندو بھائے ہندو ایم پی پاکستانی پارلیا میٹھ میں تو دیکھتے میں یہ لوگ بھائی کی ویڈیو ہے اور ایک دفعہ پھر ہندو کی آواز اٹھائی گئی ہے پارلیا میٹھ میں کیونکہ آئے دن جو ہے ان کو دبردستی جو لڑکیوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے تو دیکھتے میں ویڈیو اور اپنا رویو آن پر دیں گے کون رکھتے ہیں پیچھوان ویڈیو سٹار اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری پبلک پلیٹ فارم پر اپلپد ہے اس میں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس سے ہمارے سرکشابلوں کی گوپنیتہ بھنگ ہوتی ہے سینہ کا سممان کرتا ہے اور انہی جانکاریوں کے آدھار پر کام کرتا ہے جو سارو جنیک روپ سے موجود ہیں سندھ میں پکے کے ڈاکو ہماری ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہیں سعودن سندھ کے جو علاقے ہیں جس میں دربار کر رہا ہے عمر کو اٹھا ہے میر کو خاص ہے سب سے زیادہ کیسز فورسٹ کنورجن یعنی کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے وہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں ان چہرے پہ ایک ماتم دیکھیں آپ ان کو پتائے کہ یہ زندگی بھر کے لیے بلاب بڑھ گئے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انسانیت کے نام پر کلنک ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر کلنک ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو خود اپنے نام پر کلنک ہے پاکستان میں پاک نام کی کوئی چیز اب بچی نہیں ہے وہاں کی سرکاریں وہاں کی آرمی وہاں کی پولس وہاں تک کہ وہاں کے جج بھی ناپاک ہو چکے ہیں نمسکر دوستو ڈیفنس ڈیڈیکٹیو کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سفاگت ہے میں ہوا لو پاکستان کتنا بے غیرت ہے اس کو ناپنے کا دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا پاکستان ہیومن رائٹس کو لے کر گازہ کی بات کرتا ہے دنیا کے سامنے آنسو بہاتا ہے ڈراما کرتا ہے کشمیر پر چھاتی پیٹتا رہتا ہے لیکن یہ بے شرم پاکستان کبھی سندھ کی بات نہیں کرتا ان ہندو بچیوں کی بات نہیں کرتا جنہیں دشکوں سے اغوا کیا جا رہا ہے ان دس بارہ چودہ سال کی بچیوں کی بات نہیں کرتا جنہیں ہتھیار کے دم پر اٹھا لیا جاتا ہے مولوی جبرن انہیں اسلام قبول کرواتے ہیں اور پھر پنتالیس پچاس سال کے ادھیر سے اس کا نکاح کروا دیا جاتا ہے پاکستان ان ججوں کی بات نہیں کرتا جو اغوا بچیوں کے بدلے انہیں کڈنیپ کرنے والے ان کا ریب کرنے والے ان کا دھرم بدرنے والوں کا کھل کر ساتھ دیتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں پاکستان کے اس گھنونے چہرے کا سچ بتاؤں گا بتاؤں گا کہ یہ ہیومن رائٹس پر گھڑیالی آنسو بہانے والا پاکستان کیسے اپنے یہاں رہنے والے ہندووں کو چن چن کر ختم کر رہا ہے لیکن دنیا بھر میں مانوادیکار کا ٹھیکہ اٹھانے والے امریکہ اور دوسری ویسٹرن کنٹریز پاکستانی ہندوز کی اٹروسٹی پر چپی ساتھ لیتے ہیں مو بند ہو جاتا ہے ان کا سندھ میں پکے کے ڈاکو ہماری ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہیں جناب پکے کے ڈاکو کچھے کے ڈاکو تو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں پکے کے ڈاکو ہماری لڑکیوں کو زبردستی اغوا کر کے حالانکہ آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی مذہب نہیں کیا تبدیل کر رہا ہے قرآن پاک میں آج بھی لا اقرافی الدین مذہب میں کوئی جبر نہیں سورہ الکافرون میں ہے لکم دینک والا لدین آپ کا مذہب آپ کے لئے میں ہمارا مذہب ہمارے لئے تو یہ ظالم لوگ نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ قرآن شریف کو مانتے ہیں ہماری بچیوں کو زبردستی مذہب چینج کراتے ہیں ایک دن وہ دن آئے گا کہ یہاں سے آپ کو ہندو مذہب کا ختم نظر آئے گا پاکستان سے ہندو ختم ہو جائیں گے پاکستان میں ڈاکو ہندو بچیوں کو اگوا کر رہے ہیں انہیں اسلام قبول کروا رہے ہیں جو بات میں سالوں سے کہہ رہا ہوں جو بات میں اپنے کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں وہی بات آج پاکستان کی سنسد میں بھی گونچ رہی ہے سنگرار میں پریہ کماری مہرم کے مہینے میں وہ عزادارین کو ان کے والدین پانی پلا رہے تھے چھوٹی چھ سال معصوم بچی ہے اس کو اگوا کیا جاتا ہے پریہ کماری کو اب بھی دو سال گزر گئے ہیں اس کا پتہ نہیں اور پریہ کماری کو جس نے اگوا کیا اس کا نام نامینیٹ ہے وہ بھی پکے کا ڈاکو ہے مگر اس پر کوئی سنگورمنٹ ہاتھ نہیں اٹھاتی اور اس کے تانے بانے ایک سیاسی شخصیت سے ملتے ہیں مگر جرت نہیں ہوتی کسی کی کہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالے تاکہ ہماری پریہ کماری آزاد ہو سکے ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے سر کبوتر کی طرح یہ آنکھیں بند نہیں کی جائے اور پورے ملک کو بدنام ہو رہا ہے تو اس چند چند جو گندے انڈے ہیں ان کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے پاکستان میں ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا اور کوئی نہیں ایک پاکستانی سانسد ہی ہے نام ہے دنیش کمار پلیانی دنیش بلوچستان عوام پارٹی کے نیتہ ہیں دنیش کمار نے سینٹ میں ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہی ایٹرو سٹی کو لے کر پاکستان اور پاکستانی گورنمنٹ کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے اسلام اور قرآن کا بھی ذکر کیا کہا کہ اسلام بھی جبرن مذہم بدلنے کے خلاف ہے لیکن پاکستان میں نہ تو اسلام کی قدر ہے اور نہ ہی قرآن کی دنیش کمار کے اس بیان نے پاکستان کی سینٹ میں پاکستان کے اس پاپ کی پول کھول دی جسے وہ دنیا سے چھپاتا فرتا ہے اپنے چہرے پر لگے اس کالک کو وہ گازہ اور کشمیر کے نام پر ڈھکنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں ہندووں کے خلاف لمبے سمیج سے اتھپیڑن کا گھنونا کھیل چل رہا ہے اس میں پاکستانی کٹر مولانا اسلامی طاقتیں تو شامل ہی ہیں وہاں کی پولس کوٹ یہاں تک کی پاکستان کا مین سٹری میڈیا تک بھی شامل ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو پاکستان میں ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہے ظلم کی داستان دکھاتا ہوں پاکستان کے درائیز نیوز کس خبر کو دیکھیں یہ خبر اسی چوبیس اپریل کی ہے کیا لکھا ہے یہ دیکھیں ایک تیرہ سال کی ہندو لڑکی کی اسلام میں کنورٹ کرنے کے بعد شادی کر دی گئی اسی خبر میں نیچے بتائے گیا ہے کہ کوٹ گلام محمد میں رہنے والی گجراتی کمیونٹی کے اس لڑکی کو بائیس اپریل کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا دو دن بعد گھر والوں کو پتا چلا کہ مہندی حسن نام کے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مہندی حسن کے دو بچوں کے عمر بھی تقریباً تیرہ سال کی ہے اب اس خبر کو دیکھئے پچھلے سال اکٹوبر کی ہے بعدن سے ریتا میکوار کو عاشق احمدانی نے اغوا کر لیا اسے جبرن اسلام قبول کروایا گیا اس سے کہا گیا کہ اگر وہ ان کی بات نہیں مانتی تو اس کے گھر والوں کو مار دیا جائے گا اسلام قبول کروانے کے بعد اس کا نکاح بھی کروا دیا گیا دو مہینے بندک رہنے کے بعد وہ کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گئی رادہ کے اغوا ہونے کے بعد ٹانڈو محمد خان میں ہندو سمدائے کے لوگوں نے ویروت پردشن بھی کیا تھا تب پردشن کاریوں نے عاروپ لگایا تھا کہ یہ ہندیوں کے خلاف ایک ساجش ہے اسی طرح کا ایک واقعہ اگست دوہزار تئیس میں بھی آیا تھا عمر کوٹ میں ایک ناوالک بچی کو اٹھا لیا گیا ایک ادھیر سے جبرن اس کی شادی کروا دی گئی اسلام قبول کروا دیا گیا چودہ سال کی لاپتہ بیٹی کی واپسی کو لے کر یہ ہندو ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے یہ تصویر پاکستان کے سندھ کے بین ازیر آباد کی ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پولیس نے اس بچی کو برامت بھی کر لیا تھا کوٹ میں بچی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کا بیان دیا لیکن جج نے اسے ماں باپ کو نہیں سوپا ذرا سوچئے پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کی منیمم ایج اٹھارہ سال ہے چودہ سال کی بچی کڈنیپ ہوتی ہے اس کا دھرم پریورتن کرا دیا جاتا ہے کنورٹ کرا دیا جاتا ہے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے لیکن پاکستان کے کوٹ میں کھولے آم جج اپنے ہی دیش کے قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں کیونکہ بات اسلام کیا جاتی ہے بے شرموں کی طرح ان کرمنلز کا ساتھ دیتے ہیں جو ان بچیوں کو اگوا کرتے ہیں انہیں کنورٹ کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں یہ ہے یومن رائٹس کی بات کرنے والے پاکستان کا اصلی چہرہ اسی طرح سندھ میں تین سگی ہندو بہنوں کو اگوا کر انہیں جبرن اسلام قبول کروائے گیا تھا اس پر پاکستانی میڈیا نے تو چھپ پی ساتھ لی تھی سرکار نے تو آنکھیں بند کر لی تھی لیکن پاکستانی یومن رائٹس ایکٹیویسٹ نے سوال اٹھائے تھے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تین بچیاں ہیں آپ کو یہ بالغ لگتی ہیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو کٹھارہ سال سے اوپر کی ہیں ان کی شکلوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوٹی معصوم بچیاں ہیں ان کو مسلمان کیا جا رہا ہے یہ کنسٹیٹوشن میں بھی نہیں ہے پاکستان کے کوئی قانون میں نہیں ہے اور یہ سندھ میں درہ لگاتار ہو رہا ہے باقاعدہ محفل جمع کر کے ان بچیوں کے چہرے پہ آپ خوف دیکھیں آپ ان چہرے پہ ایک ماتم دیکھیں آپ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زندگی بھر کے لیے اب غلام بن گئیں اور کسی کے ساتھ ان کو تینوں کو شادی بھی کر دی یہ بھی قانون کے خلاف ہے پاکستان کے ملو آپ انتہا دیکھیں کہ بھارت میں جو کچھ کمینل لیڈرز اور لکھاری مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی ایسا ایک واقعہ مجھے بھارت کی ہسٹری میں سے اٹھا کر دکھا دیں پچھلے سال مئی میں سندھ کے جیکباباد میں نو سال کی ایک ہندو بچی کو پہلے مسلمان بنایا گیا اور پھر اس کا نکاح پنتالیس سال کے وزیر حسین سے کروا دیا گیا وزیر نے ہی اس بچی کو اغوا بھی کیا تھا ایسے ایک دو نہیں ہزاروں ہزار ماملے ہمارے سامنے ہیں جس میں ہندو بچیوں کو کڈنیپ کر انہیں کنورٹ کروا کر نکاح کے نام پر ان کا ریپ کروایا جاتا ہے وائس آف امریکہ کی یہ خبر دیکھی یہ خبر دسمبر دوہزار بیس کی ہے اس کی ہیڈلائن ہی پاکستان کو ننگا کر رہی ہے ہیڈلائن میں لکھا ہے کہ ہر سال ایک ہزار پاکستانی لڑکیوں کو جبرن اسلام میں کنورٹ کروایا جاتا ہے ہر سال ایک ہزار اور یہ ایک دو سال نہیں دس بیس سال سے چلا رہا ہے بی بی سی کی ایک خبر سال دوہزار بارہ کیا یہاں بھی ایک ہندو میلہ کو اغوا کر اس کے ساتھ جبرن شادی کی گئی تھی اور جبرن شادی کیا ہوتی ہے وہ شادی نہیں کیول اور کیول ریپ ہوتا ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی کوٹ سے سپانسرڈ ہوتا ہے جو اسلام کے نام پر کیا جانے والا سب سے بڑا پاپ ہے وائس آف امریکہ کی اسی سٹوری میں چودہ سال کی ایک بچی کا انٹرویو بھی ہے جسے جبرن پینٹالیس سال کے ایک مسلم سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا الجزیرہ کی ایک خبر مارچ دوہزار بائیس کی ہے کیا لکھا ہے پڑھئے ذرا لکھا ہے پاکستان میں ایک ہندو لڑکی کی حتیہ نے جبرن دھرم پریورتن کے ڈر کو پڑھا دیا ہے نیچے خبر بتائی گئی ہے سندھ کے سکون میں اٹھارہ سال کی پوجہ کو اغوا کر اس کا مذہب بدلنے اور اس کا نکاح کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب لڑکی نہیں مانی تو اسے گولی مار دی گئی یہ خبر بھی دوہزار بائیس کی ہیں یہ خبر دل دہلا دینے والی ہے لکھا ہے ہندو محلہ کا کشت وکشک تشو پاکستان میں برامت کیا گیا اس محلہ کو بڑی بیرہمی سے مارا گیا چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی چمڑی اتار دی گئی دیکھنے والوں کی روح کامپ اٹھی تھی اس ہتیاکان کے پیچھے بھی کنورزن اور فوز میریج کا معاملہ بتایا جا رہا تھا پاکستان کا میڈیا تو خبروں کو منپلیٹ کر یا پھر خبروں کو دبا کر گھما پھرا کر ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہی ان زادتیوں کو سپورٹ کرتا آیا ہے لیکن کئی بار انٹرنیشنل فورم پر ان وارداتوں کو لے کر پاکستان پر سوال اٹھ چکے ہیں وائس آف امریکہ کی سولہ جنوری دوہزار تیس کی ایک خبر بتا رہی ہے کہ انائٹڈ نیشنز نے پاکستان کو فوز کنورزن کو لے کر لتار لگائی تھی اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ انائٹڈ نیشنز کے بارہ ایکسپورٹس نے پاکستان میں ایسے معاملوں کی جانچ کی اور ان پر چنتا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ جان کر بہت پریشان ہیں کہ تیرہ سال کی بچیوں کو کڈنائپ کر لیا جاتا ہے انہیں جبرن اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے ان کی ٹرافیکنگ کی جاتی ہے ان کی ان سے ڈبل ایج کے شخص کے ساتھ ان کی شادی کرا دی جاتی ہے یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے سال دوہزار بیس میں یوروپین پارلیومنٹ میں بھی پاکستان میں ہندو اور کرشن مائنورٹیز کے خلاف ہو رہے وائلنز کو لے کر سوال اٹھائے گئے تھے اور اسی ظلم اسی اتیچار کی وجہ سے پاکستان میں ہندو آبادی تیجی سے گھٹ رہی ہے اب جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں انیس سو سنتالیس کے بعد سے ہندووں کی آبادی بڑھی نہیں ہے اور اب یہ کیول دو پرسنٹ کے قریب ہے جو کبھی بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہندو سندھ میں رہتے ہیں جہاں انہیں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور تب ہی پاکستان کے کئی سوشل میڈیا ایکٹیویس اسے لے کر پاکستان کو کٹ گھرے مکھڑا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر صرف دو فیصد ہندو بستے ہیں اور پارٹیشن سے لے کے اب تک ان کا نمبر بھی بڑا نہیں ہے وہ کیوں نہیں بڑا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنے اچھے یہاں پہ ہم نے حالات پیدا کی ہیں کہ یا تو وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں اور یا پھر ان کے لیے حالات اتنے سازگار ہوتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نمبر بڑھ سکے اور باقی سب کا بڑھتا رہا ان کا نہیں بڑھا تو وہ دو پرسنٹ کے حالات سندھ کے اندر کیا ہیں کہ فورسیبل کنورجن ہو رہی ہے اون پی او کی رپورٹ کے مطابق دو طریقہ کار ہیں کنورجن کے یعنی کہ فورسٹ کنورجن کے جبری مذہب کی تبدیلی کے پہلا ہے بانڈڈ لیبر یعنی کہ زبردستی جو لیبر کروائی جاتی ہے آپ سے بے جامے رکھ کر بھٹا مزدوروں کے تھرو یا دیگر طریقہ کار سے کنسٹرکشن ورکرز کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑنے کے لیے شرط رکھتے ہیں کہ بیٹی اپنی ہمیں دے دو اور اس کا مذہب تبدیل کروا دو پہلا یہ دوسرا کیا ہے دوسرا ہے شادی یعنی کہ اس میں ابڈکشن ہوتی ہے جو لڑکی پسند آئی اس کو اٹھا لیا اور اس کے بعد میں اس کو جبری طور پر یہ کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو فیملی کو مار دیں گے اب کمزور اور نادار اور لاچار اور اقلیت سے بلانگ کرنے والی ایک کمیونٹی کی ایک پندرہ چودہ تیرہ سال کی بچی کیسے ریزسٹ کر سکتی ہے کیسے اس کا خاندان کھڑا ہو سکتا ہے کسی وڈیرے کے آگے یا کسی کلرجی مین کے آگے نہیں ہو سکتا سٹیڈ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی اس کے لیے تو اس کو ماننا پڑتا ہے بعد میں میڈیا پہ بیان دلوائے جاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دو طریقہ کار ہیں جو سندھ کے اندر ابھی پریکٹس ہو رہے ہیں کنورجن کے تو دو پرسنٹ پاپولیشن ہے صرف ہندوز کی پاکستان میں اور اس سے خوف زیادہ اتنے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ان کو بھی ہم اپنے جیسا بنا لیں آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کی فیور میں کہ نہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی رائے کا انتخاب کیا اور اپنا فیت تبدیل کیا ہے تو بھائی مرد کدھر ہیں یہ کون سی دعوت ہے جو صرف انڈر ایس خواتین کو مل رہی ہے لیکن مردوں کو نہیں مل رہی اور تب ہی پاکستان کی سینٹ میں بھی یہ بات گونجنے لگی ہے کہ پاکستان سے ہندو ختم ہونے والے پاکستان کا ایک سانسد سینٹ میں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں چھوٹی چھوٹی ہندو بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن دوستوں بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سینٹر دنیش کمار کی آواز بھی دب جائے گی ختم ہو جائے گی پاکستان کبھی بھی ہندووں کے سنگرکشن کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بھوال کے بعد پاکستان میں مائنورٹی کے رائٹس کے لیے ایک انٹی فورز کنونجر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بہت بھوال کے بعد مائنورٹی کے رائٹس کے لیے ایک انٹی فورز کنونجر بل کا ڈرافٹ تیار ہوا تھا لیکن ڈرافٹ کے سامنے آتے ہی کٹر مولاناؤں نے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کے پالیومنٹری پینل نے اس ویل کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا کیوں کیونکہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اور دوسری مائنورٹی کمیونٹی کو پاکستان ڈسٹ بین میں ہی پھیکنا چاہتا ہے اس میں ہندو بھی ہیں اس میں کرشنز بھی ہیں آپ کو بتا دوں کہ وہ بلوچو پشتونوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے اسی لئے جب پاکستان ہیومن رائٹس کے نام پر ناٹک کرتا ہے تو من کرتا ہے کی آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کا من کیا کرتا ہے دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور جن دوستوں نے ابھی تک ڈیفنس ڈیٹیکٹیب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے انرود ہے بھی چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پیس کریے جس سے ہم تک نوٹیفکیشن جو آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے جب ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں جلدے ملتا ہوں ایک اور نیا ویڈیو کے ساتھ نمسکار جاہید چلنجی ویڈیو ختم ہوگی بھائی صاحب لوگ بھائی کی باتوں سے ملکل ہمیں بورا نہیں لگا بلکہ افسوس ہوتا ہے ہمارے اپنے اداروں پر سرکار پر نہ تم قانون کو فالو کر رہے ہیں نہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں اسلام جاں پر کہتا ہے بھائی آپ کسی کا دبردستی دھرم جو ہے یا مذہب جو ہے وہ چینج نہیں کرتا آپ کو اضاوڈ نہیں ہے بھائی صاحب پر کسی مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں ملاوٹ ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں چوری ہم کر رہے ہیں یہ زنا کی طرف آجا برائیوں کی طرف آجا اور نشوں کی طرف آجاؤ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی ایک مرائی کو لے لاؤ وہ ٹاپ پر ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور اپنے کنٹری میں نہیں ملونے مرد بھی جنڈے گاڑے ہوئے بھائی صاحب نے جو پوری دنیا کے کنٹریوں کے اندر ہے نا کرتے ہیں اسلام کو پھالو کر رہے ہیں تو بھائی بھائی سے اسلام کو پھالو کر رہے ہیں الٹا اسلام کو یہ لوگ بدنا کر رہے ہیں اسلام کو بدنا پاکستان نے کیا دنیا پر کسی کنٹری کے مسلمان رہے گی مجھے دنیا میں رہے گی ایک ہلو حضرت میں وہ پارلیومیٹ میں کھڑا ہوگے شرام کیا نہیں آئی ہوگی قرآن کی تلیم وہ دے رہا ہے خبیش صاحب آپ کا اسلام بنا کر رہا ہے کہ دبردستی درم تبدیل نہیں کرتا اب یہ پتہ نہیں ہمارے مولوی قرآن یہ پڑھاتے ہیں یا نہیں کو جو زبردستی کرمٹ کرتے ہیں ہمارے کنٹری کا قرآن کہتا ہے کہ بھئی شادی کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال ہے کبھن کب لڑکی سے اچھا زبردستی ہوتی کہاں ہے جو کمزور لوگ ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو صور ہیں اس کی طرف ان کو موت پڑ جانی ہے کوئی ان کی طرف یا ہوتی کی بچی پہ اچھاں کو کوئی بھی نہیں آتا یہاں پہ دو کتم پہ لوگ ہیں تو اس میں آمزرہ ہوگی ہے یوں سے بھائی کا پوائنٹ اپنے جگہ پر ٹھیک ہے جو ہوتا ہے کمزور مجبور ان کی بھائی صاحب اوڑتے نہیں ہوتے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں بیٹے بھی ہوتے ہیں ان کا ابھی زبردستی کمزور کرونا ہے اپنی میٹھیاں دے گا ابھی رکھو ایک منٹ رکھو اچھا تمہارے حساب سے بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہوتے ہیں اگر یہ تو اسلام کا نام لے کر یا اسلام کو فالو کر کے کمزور کر رہا ہے تو تو پھر دونوں کو کریں تو تو پھر دونوں کو کریں جب شرف ان کی بیٹیوں کو کرتے ہیں تو بیٹس میں اسلام تو رہا رہا ہے پھر یہ تو اسلام کا تو چورا نہیں ہے اپنی مرضی آئی نا یہ بھی دیکھو بھائی یہ بھائی دا بنگھٹیاں ترین ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور بھائی ہمارے سرکاری دارے بھائی جاک مار رہے ہیں بھائی سرکاری دارے بھائی میڈیا بھائی کچھے اور پکے کے ڈاکی بھائی بھائی سرکچی ہیں ادالتیں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی ملتے ہی کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور یہ ہے سارا کچھا چٹھا ہے سندھ میں اور پاکستان کے کسی علاقے میں بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا یہ ہر سال وہاں سندھ سے ہندو بھائی آتے ہیں ہمارے پنجاب میں جب یہ لان کی لکاشت کا وقت ہوتا ہے یہاں پر تو ان کو کوئی ایڈرورٹ کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ پنجابی اتنے اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں سے کوئی کھل کر نکل کر خامن ہے بلکل لئے گا پسل میں اپنی میند مزہر کی نے ایڈر آتی ہیں یہاں سے لوگ ان کے ساتھ اچھا کامل کرتے ہیں اور میند کرنے کے پاس جب جاتا ہوتا ہوتا ہے یہ ہوا نا کہ یہاں پر ان کے ساتھ تو اتنی زیبتی لیں تو ہم یہ سندھ حکومت جو ہے بلاوان صاحب ہے صدر پاکستان ڈربداری صاحب لیکن سر جو شرم سے جھکا تھا پورے پاکستان میں ہمارے بڑے ریڈروں کا چلو سید ہوں سے یہ رہے تو جو کمینے چھوٹے کر رہے وہ ہی نہ کریں وہ تو درندیا ہے یہ بھی تو درندیا بھائی صاحب چھوٹی بچے ہیں کہ کوئی بھی اگر نکاح ہوتا اس میں لڑکی کی مردی لادمی ہوتی ہے بلکل جی لڑکی کی مردی لادمی ہوتی ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے بھائی نہ ہی کوئی وہ نکاح ہوتا ہے نہ ہی کوئی وہ شاکی ہوتی ہے یہ ساتھ رحمے بازی ہے بھائی صاحب یہ تو انسانیت کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے اور یقین مانے اتنی ویگتوں تکلیبوں غزہ کے بچوں کے لیے نہیں بھی اتنی ان کے لیے ہو رہی ہے یہ تو ان کو بہلا تیرہ چونہ ساتھ کے بچیوں کے دھانت دیکھنے نہیں ساتھ زندگی کے لیے اپنی فیملیوں سے علا کر دینا اور چاریس بیت تاریس ساتھ کے جو ہے پوڑے مزگی جو پوائشیں ہیں یہ یعنی کہ ایک انسان کو ایسے ہی کر دینا کہ وہ پیرالائز ہو گیا اس کا موت ہے اور کچھ بھی نہیں مطلب کہ دوسروں کے اشارہ اوپر ناچھتے ہیں جی خود دفنا کوئی ڈیسی یا نہیں نا 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 سواد نہیں پیدا ہوتا میں تب ہی بولوں یہ پاکستان کنٹری ہو گئے اس طرح حالت کیوں ہو گئے کہاں سے پاک ہے کنٹری کا نام پاک ہے اور لوگ حرام کے اندے ہیں کوئی پاک ہے شریف تو ہے نا نام ڈکھنے سے بندہ شریف اپنی عزتوں کو نلام کرنے سے بہتر ہے کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں میں تو بھائی اس حق میں ہوں یقین مارے یا چھوڑ کر جائے تو جائے بھی کہاں کدھر بھی جائے کدھر سے نکل جائیں میں تو یہ کہوں گا یہاں پر ان کی عزتیں مقبوض نہیں ہیں نا بھائی وہاں رہنے کا مطلب بنتے ہی ہیں لوگ بھائی نے یہ طرف نا ہدووں کا دکھایا ہے مسلمانوں کا دکھاتے تو اور بھی گناہ نکلتا جو قریب مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہی کچھ ہوتا ہے بھائی صاحب ہو رہا ہے بھائی صاحب ہوتا ہے بھائی کسی ہمت نہیں ہوتی وہ تو بھائی مار دیتے ہیں بندہ کو پوچھنے والا بینیتے ہیں جندر کا قرارہ چل رہا ہے پاکستان میں سوڑنے سے بھائی کامی کروانے کے لئے دولت کی لیر منصفانہ تقسیم جو بھائی ہے جتنے بڑے بڑے رکبیں ہیں جتنی بڑی جگیریں وہ چندے لوگوں کے پاس ہیں باقی کو غریب لے آیا ہے بھائی صاحب وہی بات ہوئی نا بھائی صاحب دولت کی غیر منصفانہ تقسیم دولت چند ایک آتوں میں شمٹی ہوئی ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ کا فیلئر ہے بھائی صاحب یہ یقین میں افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہندو یہ پاکستانی ہے اور ان کے ساتھ جب جاتی ہوتی ہے ہندو ہوں کہتا ہے یہ پاکستانی کے ساتھ ہو رہی ہے ایک عورت کا بیان سنا اس کی زباد میں کیا ہے اس کی بچی اچھے زادی تھی یعنی کہ اپنے کلچر سے کتنا ہے کہ وہ جڑے ہوئے ہیں یہاں پیدا ہوئے ہیں یقین ان کے باپ دادا نے زندگی گزاری اور آج ان عذیتوں اور عزت کی علامی کی وجہ سے انہیں یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے افسوس مانی بھائی یعنی اس سمیں سنتالی میں چلے جاتے آپ تو یقین مانو آج انہیں اتنا سنتالی میں بیس پرسند سے اب دو پرسند رہ جائیں مجھے یہ بتا ہم نے دیشت گنتنوں کیسے مریعہ میٹ کرنا ہے ختم کرنا ہے ہم کچھے اور پکے کے بیکنوں نے تباہی مچائی رکھی ہے اب یہ مچائی ہوئی ہے کچھ کو روک رہے ہیں کچھ کو بھاک بھاک مار دیتے ہیں یہ بھائی آرم کا کھیل ہے ساتھ ہے بھائی صاحب ساتھ ہے بھائی صاحب یہ بکٹی کو تو ایسا ہم کھا لیا تھا اس کی بھی تو اپنی پوری سینہ ملی ہوئی تھی بھائی اس کی تو اپنی پوری سینہ ملی ہوئی تھی عام ناگرک ہونے کے لاتے ہیں بھائی افسوس کہ سوا کچھ نہیں کرتا مارے ہاتھ میں بھائی کچھ نہیں چونکہ ہم تو بھائی ووٹ بھی دیتے ہیں وہ بھی کسی دوسری پارٹی کو چل جاتا ہے کچھ ہمارے ہاتھ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی اپنی روپتہ کا کومنسیشن میں بھائی میری تو یہ ہی دعا ہے بھائی جو یہ ظلم ہو رہا ہے یہ کسی نہ کسی طبیقے رکھ جائے اور بھائی کوئی ایسا یہ دیکھنا سندھ بارے ہیں زرداری صدر رہی ہیں بے امزیر رہی ہیں پھر بھی ایسا ہے صدر پاکستان نہیں ہے آج کی حالت میں آسا صدر پاکستان نہیں ہے بھائی بھائی افسوس ہے بھائی تو ٹھیک ہے بھائی اپنی روپتہ کا کومنس سیکسن میں میری بھائی ساتھ اپنے کے لئے انجازت دیں اللہ حافظ